اسلام علیکم سٹوڈنٹس آج ہم نائنٹھ کلاس کی فزکس کے چپٹر نمبر ایٹ کا جو ہم ٹاپک سٹارٹ کریں گے وہ ہے لینئر تھرمل ایکسپینشن ان سولیٹس اب بچے اس کا کیا مطلب ہے اس کا مطلب یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس لیٹس پوز یہ ایک یونیفارم روڈ ہے ٹھیک ہے میٹل کی بنیوئی روڈ ہے ایک دات کی بنیوئی اس کو بچے جب گرم کریں گے تو اس کی لینٹھ میں چینج آئے گا لیٹس پوز اس وقت جو اس کی لینٹھ ہے اوریجنل لینٹھ کو ہم ظاہر کر لیتے ہیں ل نوڈ ل نوڈ کیا بچے اس کی اوریجنل لینٹھ ہے اور تب جو تمپریچر تھا تمپریچر جو تھا وہ فرض کر لیں وہ ہے ٹی نوڈ اب ہم کیا کریں گے بچے اس کو گرم کرنا سٹارٹ کریں گے اور فرض کر لیں اس کا تمپریچر بن جاتا ہے ٹی پہلے تمپریچر تھا ٹی نوڈ اور اس کی لینٹھ اتنی تھی اب جب اس کو گرم کریں گے تو آپ کو پتہ ہے اس کی لینڈھ میں کیا ہوگا اضافہ ہوگا اتنی لینڈھ اس کی انکریز ہوگئی تو اس وقت جو بعد میں لینڈھ ہوگئی وہ کیا ہوگئی L ہوگئی تو اگر آپ لوگوں نے معلوم کرنا ہوگا کہ چینج ان لینڈھ کتنا ہے یعنی ایڈ ڈیلٹا L کتنا ہے تو وہ کس کے برابر ہوگا L مائنس L نوڈ کے یعنی فائنل لینڈ مائنس انیشیل لینڈھ یہ کیا ہے فائنل اور یہ کیا ہے آپ کا بچوں انیشیل ابتتائی ڈیلٹا L is equal to L مائنس L نوڈ اگر آپ نے معلوم کرنا temperature میں چینج کتنا ہے let's suppose پہلے 2 تھا بعد میں 4 ہوا تو 4 مائنس 2 یعنی ڈیلٹا T increase in temperature برابر ہوگا T مائنس T نوڈ کے تو سمپلی آپ لوگوں نے کہنا ہے کہ فرض کریں کہ آپ کے پاس ایک میٹل روڈ ہے جس کی لینڈھ جو ہے وہ L نوڈ ہے at a temperature T نوڈ جب temperature کتنا ہے T نوڈ آپ کے پاس temperature ہے تب اس کی لینڈھ کتنی ہے آپ کے پاس لینڈھ کتنی ہے L نوڈ اب آپ نے اس کا for example اس کو heating heat کیا اور heat کرنے میں اس کا temperature T ہو گیا اور T پہ اس کی لینڈھ میں increase ہو گیا اور وہ لینڈھ کتنی ہے L پھر آپ کہیں گے کہ ہم نے change in length معلوم کرنا ہے increase in length یہاں پہ آپ لکھنے increase in length is equal to delta L delta L is equal to L minus L اور یہاں پہ آپ لکھیں گے increase in temperature temperature میں اضافہ کتنا ہے delta T is equal to T minus T نوڈ یہ آپ کا آگیا temperature میں آپ کا کتنا change آیا ہے اب بچو let's suppose کہ آپ کے پاس یہ ایک لینڈھ تھی ٹھیک ہے اور ایک آپ کے پاس یہ چیز ہے یہ ہے already 1 میٹر یہ ہے 2 میٹر suppose اب بچو آپ جب اس کو گرم کریں گے اس کے اندر میں بھی اتنا لمبائی میں اضافہ ہو اس کے اندر میں بھی اتنا اضافہ ہو تو یہ آپ کے پاس کیا تھی L نوڈ اگر بچو آپ کے پاس L نوڈ زیادہ ہے تو زہری بات ہے change بھی زیادہ ہوگا دیکھو یہاں L نوڈ زیادہ ہے تو زیادہ increase آئے گا یہاں L نوڈ کم ہے تو increase بھی کم آئے گا تو اس کا مطلب یہ ہے کہ جو L نوڈ ہے وہ change in length ہے وہ L نوڈ یعنی original length کے directly proportional ہے یعنی delta L is directly proportional to L نوڈ اب بچو let's suppose یہاں آپ کے باس ایک روڈ ہے ادھر temperature تھا start میں 2 kelvin آپ اس کا temperature کرتے تھے 3 kelvin similarly اگر یہی والی روڈ ہے اس کا temperature تھا 2 kelvin آپ اس کا temperature کرتے 10 kelvin یہاں پہ delta t جو ہے وہ زیادہ ہے تو ظاہری بات ہے جتنا زیادہ آپ change کریں گے اتنی لمبائی میں زیادہ زیادہ ہوگا اس میں for example اتنی length increase ہو اس میں ہوں اس کا مطلب یہ ہے کہ length میں change آ رہا ہے و change in temperature directly proportional to delta t یعنی اگر change in temperature زیادہ ہوگا change in length بھی زیادہ ہوگی اس کو آپ نام دے 1 اس کو آپ نام دے 1 2 اب آپ یہاں لکھیں گے by combining 1 and 2 مساوات 1 اور 2 کو ملانے سے delta l is proportional to l node delta t بچو یہ دو steps ہیں آپ کی book میں missing ہے آپ add کر لینا delta t اب آپ کو پتہ proportional sign ہم جب بھی ختم کرتے ہیں ہم equal کا نشان لانا ہوتی ہے اور equal کا نشان تب آتا ہے بچو equal لکھا اس کا مطلب یہاں پہ کوئی نہ کوئی constant آئے گا تو بچو یہاں پہ constant use کی ہے وہاں پہ اس طرح نشان ہے a جس کو ہم پڑھتے ہیں alpha ٹھیک ہے اس نشان کو پڑھتے ہیں alpha اب یہ alpha ہے بچو اس کو کہا جاتا ہے constant اور اس constant کا نام coefficient of linear thermal expansion ہرارتی پھیلاو کا تولی ہرارتی پھیلاو کا coefficient linear کو کہا جاتا ہے تولی ہرارتی پھیلاو ٹھیک ہے بچو اب ہم اس فارمولے کی بات کریں اگر delta l کی ٹھیک ہے اس کو میں صاف کر دیتی آپ کو پتہ چلتی ہے کہ اس کو کیا کہا جاتا ہے coefficient بچو آپ delta l کی جگہ آپ یہ بھی لکھ سکتے l minus l node کیونکہ آپ نے دیکھا delta l b l minus l node is equal to alpha l node delta t اب بچو اگر آپ لوگ ادھر سے l آپ کے پاس ادھر ہی رہتا ہے ٹھیک ہے یہ l یہ آپ کے پاس ادھر ہی رہا plus alpha l node delta t یہ steps بھی آپ کی بک میں missing آپ nے add کر لینے ہے ٹھیک ہے اب بچو یہ پہ l رہا ان دونوں میں سے common آئے گا common آئے گا پس l node l node common آیا اور کیا بچا اس کی جگہ 1 plus alpha delta t یہ آپ کے پاس آگیا اب اگر l minus delta t ٹھیک ہے بچو تو یہ آپ کے پاس ہے coefficient of linear thermal expansion اور اس کی بک سے آپ لوگوں نے definition دیکھ لی ہے اور اس کا unit بھی اب یہ بک سے دیکھ لیتے ہیں بک سے دیکھیں بچو it has been observed that the solid expander on heating گرم کرنے پہ پہلتی ہے and their expansion is نیرلی یونیفورم over a wide range of temperature بہت زیادہ temperature کی range تک اس کی expansion ہوتی بھی یونیفورم رہتی یعنی ایس ایس اتنی change نہیں ہوتی ٹھیک ہے بچو اب آگے جو ہے consider a metal road of length l node فرس کریں کہ ایک metal road ہے جس length l node at temperature t node جب let its length on heating to a temperature t becomes l فرس کریں کہ اس کو temperature t پہ گھرم کیا گیا اور اس کی length کتنی بن گی l ثس increase in length delta l is equal to l node increase in temperature delta t is equal to t node it is found that change in length of a solid is directly proportional to its original length yani delta l is directly proportional to l node and the change in temperature delta t here you have to delta l is proportional to delta t you have to equation 1 equation 2 now you can combine equation 1 and 2 then you write these steps delta l is equal to proportional to delta l l l node node l l is equal to plus l node plus alpha l node delta t now when we have to common l node to add where alpha is called coefficient of linear thermal expansion and this formula is the fraction increase in length this is this length is over here fraction increase in length temperature unit Kelvin per Kelvin rise in temperature so 1 Kelvin temperature to to 1 Kelvin temperature length is coefficient of linear thermal expansion and this unit per Kelvin is per Kelvin Kelvin unit per Kelvin per Kelvin side table you have 2 values of aluminum brass copper and concrete or 4 values آپ لوگوں نے یاد کرنی ہے کوفیشنٹ آف لینئر تھرمل ایکسپینشن کی اب بچوں کوفیشنٹ آف لینئر تھرمل ایکسپینشن سے ریلیٹیڈ آپ کی ایکسرسائز میں ایک نومیریکل ہے ایک ہی ہے اور وہ ہمارے سمارٹ سلبس میں بھی انکلیوڈ ہے ہم وہ دیکھ لیں چاہے ہیں یہ بچوں آپ لوگوں کا نومیریکل نمبر ہے آپ کا نومیریکل نمبر تھرڈ ہے ٹھیک ہے یہ ہم دیکھ لیتے ہیں calculate the increase in length of an aluminium bar increase in length لنبائی میں کتنا زافہ وہ ملوم کرنا ہے یعنی delta l ملوم کرنا ہے aluminium bar 2 meter ہے یعنی originally اس کی length l node 2 meter تھی 0 سے 20 میں heat کیا گیا 0 اس کا ہو گیا t node کم والا temperature بعد والا temperature کیا ہو گیا t ہو گیا ٹھیک ہے ہم نے اسی کیا if the thermal expansion of linear of aluminium is thermal expansion جو coefficient of linear thermal expansion alpha کی value دی گئی ہے تو یہ میں آپ لوگوں کو کرواقت ہوں third numerical سب سے پہلے ہم کیا لکھیں گے given data given data میں بچوں سب سے پہلے آپ کو دیا گیا ہے l node اور وہ کتنی دی گئی ہے 2 meter ٹھیک ہے t node آپ کو دیا گیا ہے 0 degree centigrade t آپ کو دیا گیا ہے 20 degree centigrade اور آپ کو پتہ ہے میں نے آپ کو 9th chapter میں بھی کروایا تھا کہ degree centigrade میں ہم 273 پلس کرتے ہیں تو 0 پلس 273 20 پلس 273 تو یہ آپ کے پاس آجے گا 273 تو یہ آپ کے پاس آجے گا 273 kelvin اور یہ آپ کے پاس آجے گا 293 kelvin ٹھیک ہے ایک سیکنڈ ہاں جی بچوں اب ہم لوگوں نے کیا کرنا ہے اس کا delta t بھی معلوم کر لیں گے t minus t minus t node یعنی 293 minus 273 kelvin تو یہ آپ کے پاس آجے گا 20 kelvin اچھا آگے آپ کو دیا گیا ہے coefficient of linear thermal expansion تولی ہر آٹی پھلاو کا coefficient یعنی alpha کی value دی گئی ہے اور alpha کی value کتنی دی گئی ہے 2.5 multiply by 10 کی power minus sorry 15 نہیں ہے minus 5 یہ کچھ بھی نہیں ہے minus 5 پر kelvin اب to find کیا کرنا ہے بچوں increase in length معلوم کرنا ہے کہ لمبائی میں کتنا زافہ ہوا یعنی delta l جو ہے وہ ہم لوگوں نے find out کرنا ہے اب ہم solution کی طرف move کرتے بچوں solution میں آپ لوگوں نے فارمولا جو آپ لوگوں نے اس ٹاپک میں پڑا تھا آپ لوگوں نے delta l کا ایک فارمولا پڑا ہے delta l is equal to alpha into l node into delta t یہ آپ لوگوں نے فارمولا پڑا ہے ٹھیک ہے تو delta l ہم نے find out کرنا ہے alpha کی value 2.5 multiply by 10 کی power minus 5 alpha کی آگئی multiply by l node کی value کیا بچوں 2 delta t کی value کیا 20 آپ ان تینوں ویلیوز کو multiply کریں گے تو آپ کے پاس جو answer آئے گا ٹھیک ہے بچوں آپ ان سب کو multiply کریں آپ کے پاس آئے گا 10 میٹر تو یہ آپ کے پاس آگیا delta l ٹھیک ہے delta l اب آپ کی بچوں answer جو ہے وہ سینٹی میٹر میں دیا گیا وہ کس طرح آئے گا آپ اس کو ہنڈرڈ سے ڈیوائیڈ کریں گے تو وہ آپ کے پاس آرے گا 0.1 سینٹی میٹر آپ یہ بھی لکھ سکتے ہیں یہ بھی لکھ سکتے ہیں تو یہ بچوں آپ لوگوں کا numerical ہو گیا انشاءاللہ next class میں ہم اپنا next topic start کریں گے جو ہمارا last topic ہے volume thermal expansion آج کے لئے اتنا ہی اللہ حافظ